تو بابی زبکار انتظار تنگڑی ختم ہوئیاں شہنشاہ نقابت شاعر احل سنت افتخار نقابت حضور سیدی مرشدی درویش ڈاکٹر ملک تہرباز خزر کیجی صاحب انجس تقبال کرنا ہے ذرا محبت نہ لے نعرہ تقبیر جتنی محبت نہ لے ان نچاور کر دی رہے ہیں نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ آدری نعرہ آسیہ درویش ڈاکٹر ملک تہرباز خزر کیجی صاحب کیجی صاحب نعرہ رسول اللہ نعرہ رسول اللہ ملیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک تہرباز خزر کیجی صاحب الصلاة والسلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ نعرہ رسول اللہ یا مالک تہرباز خزر کیجی صاحب کوئی نہیں خزر کی سیدائے تھے دل کردہ درویش ڈاکٹر درویش ڈاکٹر نگی چادر تان کے سائنگے مالک چور سنجان کے سائنگے لٹن والے یا رج کے لٹیا جگن والے جان کے سائنگے اجدی پاکیزہ بزم میرے دھرینہ میربان دے دوست ریاض بھائی دے ایسال سوا بچ ایمحفل انہوں دے بچیانے سے جائیے خطاب ساب زیادہ پہ سید شاہد حسین شاہ صاحب گرتیزی دامت برکات ملکدسیہ آپ دا ہونا ہے ممبر سعیدان دا مسلح سعیدان دا عزت سادات دی شریعت سادات دی طریقت سادات دی نفاست سادات دی عزمت سادات دی عطرت سادات دی عظیم فطرت سادات دی کرسی بھی انہا دی ممبر بھی انہا دا میتان کر کے ڈر دیاں ڈر دیاں اے تھلے بے کے دو چار منٹ کہ میرے پتر نے شہزاد من بہت پیار ہے اللہ اس دی تین دے بھائیاں دی عمر دراز کرے میرے تو قبل تمام سنا خانہ نے بڑے حسن انداز نار اپنے نوکری پیش کی تھی کموکہ صاحب بھار صاحب عزیزم فہیم اکدس اور بڑی گل لے کہ حاجی صاحب اتنے اچھے انداز نہ لیں اور محمد نواز نفیس صاحب حضرت اکاری غلام مصطفیٰ نائمی صاحب کسے دوستا نہ رہ گیا تھے میں مذہر جانا انہا سارے ساتھنیاں نے بڑے حسن انداز نار اپنے نوکری پیش کی تھی یہ ساؤنڈ چلتا پہ میں اولی بولتا پہ ہم میربانی کار یہ چل جا سی انشاءاللہ یہ ٹھیک چلتا پہ میں آپ تھوڑا جا ایک بری ہاں تھوڑی توجہ بھی کرو نا یہ تا نہیں ملتی تو انقدہ چاہ چاہ کے ساری رات ہسا مارنا ہے آپ کو سمجھ بھی آوے دروشی پڑھو محبت نہ محبت نہ پڑھو السلام علیکہ اشارے نہ کرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ذوق شوق نہ پڑھو محفل تھوڑی ڈی ٹریک ہوئی ہے دوبارہ لیند تے آوے الصلاة والسلام علیکہ قبلہ مفتی صاحب جلوہ فرمانے میرے اگر قریب آجا سن میں میری ترتیب اچھی ہو جا سن انہوں دا حکمیں دو کلام پڑھنے دا ایک نکی جگل کرنی ہے دوستو بات میں آپ دے حکم دے کلام پڑھنے دا جس دور ہی چھو تسیتے میں گزر رہے ہیں اے دور سفارش دا دور ہے اے دور اکربہ پروری دا دور ہے اپنے نوازن دا دور ہے علم دی بے قدری دا دور ہے عالم دی بے قدری دا دور ہے اس دورچ دیندار لوگ بڑا مشکل گزارہ کر رہے ہیں جس دورچ گلوکار اداکار ایک ایک منٹ دا ایک ایک لکھ روپیہ لئے دے اور آپ سے قرآن پورا مہینہ ترابیہ بڑھاوے تے انہوں دو سو روپیہ مقتدی دےوے تے انہوں دا حد کمدہ ہوئے اس دوری چھو تسیتے میں گزر رہے ہیں ڈاکٹر دی تنخواہ جڑا جان بچائندہ ہے او ڈیڑھ لکھ روپیہ عالم جڑا ایمان بچائندہ ہے ان دی جمع دی تنخواہ آٹھ ہزار روپیہ جنوے کوئی نہیں پتا کہ میں باپ کا جنازت شامل ہونا ہے تو جنازت دی دعا بھی یاد کوئی نہیں گسٹڈ افیسر اللہ ماشاءاللہ چاند لوگاں نو چھوڑ کے اس دوری چھو یہ جی محفل دائے لکات کر لینا ان دے کرم دی انتہا میربانی اس دوری چھو کسے بچے دے سرتے امامہ یا ٹوپی بیک لو اے کرم دی انتہا ہے اس دوری چھو کسے سرتے کسے بچی نے سرتے دوپٹا بیک لو اس شرم دی بھی انتہا ہے تو ان دے کرم دی بھی انتہا ہے اس دوری چھو کسے دی دروازے تے پردہ ٹنگیا بیکھو اے بھی کرم دی انتہا ہے اس دوری چھو کسے دی را جاندیاں بچنیاں نو بیک کے کسے نوجوان دی نظر جھوک جاوے اے بھی کرم دی انتہا ہے اس دوری چھو کسے دے مال تے نظر نہ ہوئے بلکہ کسے دا مال گریہ لپ ہوئے اتنے تک بندہ بے چیند ہوئے جتر تک حق دار دا حق لٹا نہ لوئے اے بھی اندے کرم دی انتہا ہے اے بھی کرم دی انتہا ہے بندہ مان دے پیر چوم کے گھروں نکلے اے بھی کرم دی انتہا ہے بندہ اپنے باپ گے سیر نہ چاہے اے بھی کرم دی انتہا ہے استاد سامنے اندے پہ اومن تے بندہ سیگرٹ پیندہ ہوں دا ہوئے تے ساٹھ کے تے ہاتھ بان کے کھڑو رہا ہے اے اندے کرم دی انتہا ہے اے اندے کرم دی انتہا ہے جس دوری چھو نفرت شدت دیشت 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 تے دین محول ہوئے اس دور کوئی ڈگیا پہ آوئے تے انہوں اٹھامن تے دل کرے اے بھی کرم دی انتہا ہے اے بھی کرم دی انتہا ہے کہ زخمی تڑپ دے پہ اومن تے بندہ اپنی گڑی اپنی سواری سیڈ تے ڈک کے ان چاہ کے اسپتال پڑاوئے تے اندے کرم دی انتہا ہے اندے دوسرے پہلو تے بھی گفتگو ہو سکتی نہیں لیکن میرا مشرب ذرا صوفیہ آڑا ہے میں مصبت پہلو تے گل کر سکنا میں ہٹ نہیں کسے نو کر سکنا اور اس پہلو تے ہی میں گل کر رہا جیڑا میرا من سب میں نو اجازت دے رہا ہے اے کرم دی انتہا ہے کہ کسے زخمی نو بندہ خون چاہ دے وے اے کرم دی انتہا ہے کسے دی عزت اور عبرود اور بندہ راب کسے نو دسے نا اپنی گلی اچپار آ دیندہ ہوئے یوں دے کرم دی انتہا ہے اے بھی کرم دی انتہا ہے اس محفلچ بندہ آوے جگہ آگ کے مل دی ہوئے موقع بھی مل دا ہوئے اپنے تو بڑے نو بندہ آگ کے لگیا ہو بابا جی اے بھی کرم دی انتہا ہے اے بھی کرم دی انتہا ہے خطیب نقیب ناتخان قدی قدی پڑے تے بندہ اپنیاں تکبر والیاں نظرہ غرور وڑا تے عجیب و غریب تربیہ تاڑا محول چھوڑ کے اندھی انتہاں آ جا اے بھی اندھی کرم دی انتہا ہے میں کرم الے دور دی گل کروں جس دورت علم دی عالم دی فقیر دی درویش دی صوفی بھی قدر کی تھی جاندی ہے سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ بڑا جنہ ہویا ہے بڑا بڑا بادشاہ ہویا ہے اتنا بڑا بادشاہ ہویا ہے کہ اقبال نوہ کھنا پہ آئے ایک ہی سفت میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز جدو تخت تبیرا اپنے نال مارا جی منڈا عیاز مچنی دا منڈا لکڑی کٹ دا 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 تیاب دی نظر بھئی اس عدب نڑ کھڑا ہو گیا ان دا عدب بیخ کہ آپنو اتنا پیار آیا پوری زندگی اپنے تخت تے برابر بٹھا لیکن عیاز اتنا منہ نارا گدریہ سنو کپڑے آنی او ایک صدوک اج رکھی اس چلے جو دو جاوے نا تو وزیر رکھیا بادشاہ سلامت ہے کوئی خزانہ لو کھا کے رکھیا ہے یا توڑے دربار تے خزانے جو پیسے چاہ لے جاندہ جوڑا اتھے محفوظ کردہ ہے جو دو جاندہ ہے تو کمرے دا دروازہ باندھ کر کے اندر کوئی چیز سماردہ ہے بادشاہ بھی ایک دل پچھے ٹردہ گیا کی ویتھیا یاز بکسہ مارا ٹھٹا بننا او کھولے آتے او پرانے کپڑے او جت ہوئے یاز بننا انہوں اپنی اوقات یاد آئے کہ تبات شادی میرے باندین جڑا میرے تے کرم پہ کردہ میری اصل حصیت تے آئے کمبر مولا کینات تا غلام مولا علی تا نوکر آپ تا خاص جاروب تش آپ تی جوڑے ستے کران تیسادت کنو حاصل آئے کمبر ایک تے سامنے بیٹھا راجہ صاحب تے مولا کینات کل بیر آئے آپ نے کمبر نو بیر پیش کیتے سرکار پوچھیا کمبر بیر کی ہو جائے بیر کھٹا پر جناب کمبر عرض کی تیجی بڑا مٹھا ہے آپ نے دوجہ فیر پیش کیتا سرکار مولا کینات نے پوچھیا کیسے کیسے کبلا مفتی صاحب عرض کر دیں سونے آپ پو مٹھا ہے تریجہ بیر سرکار نے خود چکھیا جو دو مولا علی نے چکھیا آپ نے تھک دیتا آپ فرمایا تھا پڑا کھٹا ہے ہاتھ بانے کیا عرض کھانتا ہے سونے جندے ہتھو ساری زندگی مٹھا کھانتا ہے ایک میری کھٹا لب جاوے گلا کر دیا میں شرعہ مہدی میں گلا کر دیا شرعہ مہدی اوہ سلطان ماموکت غزنوی جندہ غلام ایاس ایاس نفی اس میں یہاں پوری توجہ رکھی پوری توجہ رکھی بیٹا مہربانی کریں ایاس دا آقا اس وقت دا بادشاہ سلطان رات نصفر کر رہے ہیں ہکو گل کرنی ہے تو ہکو نظم سنے نہیں لمحانی کم میں کرنا میری اپنی محفلیں میں اگر تو انہوں کو پیغام دے گیا تو میں مالکہ دی بارگاہ سرخ روح ہو جا ساں بلکہ ایک شیئر سن لاؤ تو اگلی گال بات سنے آئے میں میوسے تو نور دی لات مگنا میمی یوسے تو نور دی لات مگنا جیڑا ٹیوے حریقا دے بالتا ہے اڈہامی تدردی کون ہوئے جیڑا آنیا مصیبتا ٹالتا ہے میمی سانیا دے نال سیاب دا ہاں پٹا گلے بچ کمر سیالتا ہے خبردار کوئی خزر نجھڑ کے نا کتہ راکھ مہن بی دی آلتا تکتی نارے رسال توجہ ہے نا میں وات دیکھر یہ شیر پڑھ دا جان تو آڈا زوک ویڈ کے ان پیار آڈ دے اے میں مڑ پیچھے آپ سے نہ سمیٹ لے اے لنگر جو سائنیاں دہتے ہیں میں ان دھندہ پہ آ تو اسی دیندے پہ تو آن سائنیاں اجازہ دیتی تیت میربانی کر دے پہ تو اسی یا پڑا پہ کم کر دی ہوتے ہیں میں تو آڈے صدق سائنیاں دی بار گج نوکری پہ پیش کرنا زر آخوز محبت نا سبحان اللہ میں میں جو سے تو نور دی لات مگنا پوری توجہ جڑا دیوے غریبان دے بھالتا ہے اڈہامی تے دردی کون ہووے جڑا آنیا مصیبت نہ ٹالتا ہے میں نے سائنیا دے نال سے آپ دہا پٹا گلے میں کمر سے آلتا ہے خبردار کو خزر نو جڑ کے نا کتہ راکھ ما نبی دیا سلطان جاندہ بھی کافلہ نالے اگدہ صاحب اٹھا دیا پلانے آنٹے مامود غزنوی اپنا تخت رکھیا ہے خود تخت تے بیٹھا ہے سونے دا شمادان اگے غلام پکڑے ہویا ہے پیچھے پورا کافلہ ہے آپ نے محافظ نال نے کی بیندے نا نیرے چھے ایک کچھی جی مسیعی تے اس مسیعی تی باری ٹوٹیوں یہ تے باری دے بچوں نظر آیا ہے ایک بچہ قرآن پہ پڑھ دا ہے ڈیوہ بڑھ دا پیا مٹی دا بچہ قرآن پہ پڑھ دا ہے اگے بادشاہ دے سونے دا شمادان بلدہ جاندہ اگے مٹی دا ڈیوہ بلدہ پیا ہے جتو نظر پہی نا ہر پاسو نظر ہٹ گئی تے بچے تے نظر ٹک گئے جتو ٹک گئے نظر ٹک گئے کافلہ چلتا رہا کے دل آنے کہ کسے جگہ تے پڑھاؤ کر سائیں رات کر سائیں وہاں تو نہ سوچیا ہے کچھی مسیعیت کوڑی آج سائیں پوسائیں جتو قریب پہ کھیا بچے دا شوق تے اشتیاق پہ کھیا قرآن نے محبت لٹھی سلطان معبود غزنوی دے دل اچترائے خیالک سراؤں دے آنے پہلا خیال ہونا بے آئے عالم پڑھ دیں گڑی عدیس اللہ علماء ورآسط اللہ انبیاء کہ نبینا دے وارس چتائیاں تے بمانارے مارییاں دیا مسیعیتان دے امام اے او سے بڑی لا خرزی تبیتا کیا ہی نراخدہ ہوندہ کہ مولویان کوڑو عدیس گڑی ہوئی ہے نبینا دے وارس بڑی تاسی بادشاہ بڑھ سائیں اِنہ فقیرات پہ لڑکاں کیوں بڑھنا ہے ایک کے تکبر زینچ اوہ حضورت غلامہ دین تے طالب علماؤں میرا بانو لکھ لکھ سلام اگلی کل سنی آئے دوجہ زینچ خیالہ پتہ نہیں قیامت آنی بھی یہ کہ نہیں آنی تیجہ زینچ خیالہ اپنے والد دا ناسو سبتگین سوچتا پتہ نہیں میں سبتگین دا پتر آمی کہ نہیں ایک اللہ اکثر سوچتا ہوندہ چلتا چلتا جو مسجد قریب آیا بیوہ بوجھ گیا بچے دا دل ملول ہویا قرآن پاک چاہیا باہر خطری تھی دکھان آئی اوہ تلال ٹین پی بڑھ دی آئی بچہ قرآن پڑھن لگتیا جیسے قرآن دے حرف یاد ہوئیں قرآن دے لفظ یاد ہوئیں بچہ داؤڑ کے مسجد چلا گیا پھر لفظ وسرے بچہ داؤڑ کے باہر آیا بچے دی تڑپ تے کرب ویکھیا سلطان دے دل نو موٹ بھری گئی مسجد دے قریب آیا کہ کافل والیانویں تھے رک جاؤ غلام نو حکم دیتا بچے نو بلا کے لیاندھا جاوئی بچہ آیا اوہ سلطان جندہ کڑھ پوری فوج اترامج کھڑی ہون دی ہے اٹھ کے کھڑے آن ہو کے بچے دیست اقبال کی پرانی جی صافتے بچہ قرآن پہ پڑھتا غلام نو حکم دیتا جڑے تخت تے میں سفر پیا کرنا نا اے تخت بچے نو توفہ پیش کرو آج تو بات جدو قرآن پڑھے اس تخت تے بے کے قرآن پڑھے سرط تاج سننے دا پایا ہویا جندے چھیرے تجوہر آپ چڑے ہویا تاج لایا بچے دے سرطے رکھیا آکے اس بچے آ تیری قرآن نا محبت دٹھی ہے تیرے سرطے آئے تاج سونا لگ دا ہے جیڑا سونے دا شمادان اکیل ہے کہ چلدے پہا اوزاکیا تیرا ڈیوہ کچھائے تے مٹی دا ہے کہ جیڑا میرے کل شاہی شمادان ہے اس بجونا کوئی نہیں تیہے بھی سونے دا جتنا چیر دل لئی باڑی رکھی تے موڑ ویج کے تے اپنا وقت سار لنی اے ترہوے گلہ کی تیا بچے توفے لے اوہ مسجد چلا گیا سلطان اپنی خوابگاہ چلا گیا رات ستا تے بخت جاگ بہ ستا سہی پر مدینہ دمائی تشریف لے آئے سرکار دی زیارت تو مشرف ہوئے زین اچکیڑیاں ترہے گلہ بیٹھنے ایک پہلی گل اے نا مارے ہیں یہ ٹاٹا تے موانا لے اے نبی دمارے سو سکتے ہوئے تاسی دوچہ زین اچھ خیال قیامت پتہ نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں تیجہ زین اچھ خیال پتہ نہیں میں سبتقین دا پتر ہاں کہ نہیں سرکار خواب ایک تشریف لے آئے غیب دان مصطفیٰ نے خواب اچھ نظروں دی آئیں چین کے اللہ کی تھی سوال نہ تھی جواب بھی اتا کر چھڑے سرکار فرمایا اے سبتقین کے بیٹے زین اچھ خیال آنا جملہ سڑے آئے مسئلہ حل ہوتا پہا ہے اے سبتقین کے بیٹے تُو نے ہمارے وارث کی قدر کی کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں ایک نعرہ پیار نڑنا چھڑو آنا اللہ و اکوار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اے سلامت رو دو جگتے ہیں راج نبیدہ باقی فرمایش اے میری اپنی فرمایش دو جگتے ہیں شہزاد بیٹا راج نبیدہ نبییاں تے سرطاد نبیدہ کلہ میں نے جد سچیوئی تومی ہیں موتاہ نبی کلہ میں نے جد سچیوئی تومی ہیں موتاہ نبیدہ پڑھیا کر میلاد نبیدہ پڑھیا کر سنیا کر میلاد نبیدہ پڑھیا کر میراج نبیدہ جبرائیل دنال فرشتے کردن کامتے کار نبیدہ عرشتے نالے نبیدہ استار نبی نبیدہ ارشتے نالے نبیدی کتے ہو سی تاد نبیدہ زہرہ پاک تشاہتی اندر بھورا کٹھیا داد نبیدہ زہرہ پاک تشاہتی اندر بھورا کٹھیا داد نبیدہ امتے نئی تنقید کریں دے امتے نئی تنقید کریں دے کھا کے خزر پھینڈان داوی چاج کوئی ہوند ہے سارے نٹکیب ڈوگنا سننے تکے ڈھٹے کھانے پھوندیں دانے میری سانے پھوندیں دان پھینڈان داوی چاج کوئی ہوند ہے پھینڈان داوی چاج کوئی ہوند ہے کجتے بول پھکانے پھوندے دن سوچ سمجھ کے بولی پندیا کیتے کول بولے شاہ خود فرمایا ہے راتی جاگے شیک سداح میں راتی جاگن کتے در کا سمانہ چھٹ دے نانیوں سو سو پوندے جتے ساری راپتے پہرے دیندے تھے تھمی اروڑینا ستے تھے پھوٹ کے پلیا یارمنا مطبازی لے گئے کتے پلے شانوں لچنا پہنٹے پیری کنگرو پانے پہنٹے پیری کنگرو پانے پہنٹے کلمہ اینے تے نہیں مچتا اپنے بال کوہانے پہنٹے جے شان حسین دا پچھنا ہے مقتل دے ہر 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 مقتول تو پچھ پچھ پاک نبی دیا کدیا تو کیمیں سجدیا پکڑیا طول تو پچھ حیدر دی پاکدہ وارس ہے شپیر دی صفت طول تو پچھ جائیں خزر حسین دا نا رکھیا ہے ہاتھ بن کے پاک رسول تو پچھ ہے نسبت نال وفا پہیری یا نسبت پت خزر نراس ہے جنت دا لالت بلکل نہیں سرکار دے کرم تیاس ہے دنگ نہیں میں اچھے ہو سکتے ہیں نہیں ہونا قطن قداس ہے میرا جنڈا کون چکا سکتا ہے میرا مرشد پیر باہ نعرہ تحقیب نعرہ حادری حسینیہ 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 میرا جھنڈا کور چھکا سکتا ہے میرا مرشد مرشد پیر پاسے حسین بے مثال ہے حسین لا سوال ہے اور میرے نرے چلنا ہے تو ساں میں بارگاہ حسینیہ دریکٹ جا رہے ہیں حسین بے مثال ہے حسین لا سوال ہے حسین خوش خصال ہے حسین پاک کمال ہے حسین پاک کمال ہے علی جو نشین ہے حسینней کے dobارcią حسینfs علی جو نشین ہے حسین وقت کمال ہے حسینہ حسن دہم نشین ہے حسن دہم نشین ہے بطول نا الالال ہے حسین پاک کمال ہے حسین پاک کمال ہے حسین پاک کمال ہے حسین موت بر بھی ہے حسین پر اثر بھی ہے حسین آخبر بھی ہے مصطفیٰ دیال ہے حسین بے مثال ہے نبید نور این ہے علید دل کا چین ہے نبید نور این ہے علید دل کا چین ہے بادشاہ حسین ہے حسین نال نال ہے حسین نال نال ہے حسین بے مثال ہے دکھاؤ چھوٹ شانتا یادر یا آستانتا حسین محرمانتا خزردہ سوال ہے حسین بے مثال ہے خزردہ سوال ہے حسین بے مثال ہے مفتی صاحب کی بلا فرمائن دین اینج پڑھو مقالمہ کربلا دا اور مولا حسین اے اردو اے چیز تو بات مجابی کلام پھر میری حاضری مکمل ازل سے لے کر اب اب کی حد مزاد سب سے جتا ہے میرا ازل سے لے کر ابت کی حد مزاد سب سے جتا ہے میرا زمین میری سے فنا ہمانگو کہ نام کربلا ہے میرا توجہ تقسیم نہ کرو میربانی کرو محبت رہا کدرہ سبحان اللہ ازل سے لے کر ابت کی حد مزاد سب سے جتا ہے میرا زمین میری سے فنا ہمانگو کہ نام کربلا ہے میرا کربلا کہتی ہے نہ میری وحشت کی حد ہے کوئی نہ میری ظلمت کی اندہا ہے کمی ہے مجھ میں تو انس کی ہے منافقت ہے تو بے بہا ہے لہو کی پیاسی سبی ہیں میری جفاں پرستی میری ادھا ہے میں ایسے ظالم کے ہاتھ میں ہوں جو اپنی فطرہ اپنے بے بہا ہے جو اپنی فطرہ اپنے بے بہا ہے میں آدمیت کی دشمنی ہوں سمانہ سارا قواہ ہے میرا زمین میری سے بناہاں بھانگو کہ نام کربو بلا ہے میرا حسین بولے اے کربلا سن اب جوابِ حسین سنیے حسین بولے کربلا سن علی کا بیٹا حسین ہوں میں حسین بولے کربلا سن علی کا بیٹا حسین ہوں میں شجاعتوں کا امین ہوں میں جزائے پدرو انہیں ہوں میں ملی ہے سبر و رضا کی گھٹی عمل کی عظمت کا ہے ہوں میں رسول اکرم کہوں نواسہ جنابِ زہرہ جنابِ زہرہ جنابِ زہرہ کچین ہوں میں خبر نہیں ہے تجھے اے کربل بل تیری تمنا کشید لوں گا نہ سبر میرے کو آزمانا میں تیرا سب کچھ خرید خبر نہیں ہے تجھے اے کربل خبر نہیں ہے تجھے اے کربل تیری تمنا کشید لوں گا نہ سبر میرے کو آزمانا میں تیرا سب کچھ کچھ خری ہوں آپ فرماتے ہیں تو کربلا ہے تیری وجہ سے میری وجہ سے مولا ہوگا سبحان اللہ کو سارے آنکھوں سینی کتنے سارے آنکھوں آپ فرماتے ہیں تو کربلا ہے تیری وجہ سے میری وجہ سے مولا ہوگا چکا نہ پائے گا سر تو میرا وہاں پہ میرا مولا ہوگا جب تیری پہ دیکھ لینا پچھا لہوکا مسلح ہوگا اگر تیرے سنگ یزید ہوگا تو میرے سنگ میرا اللہ ہوگا اگر تیرے سنگ یزید ہوگا تو میرے سنگ میرا اللہ ہوگا ایک کربلا اگر تیرے سنگ یزید ہوگا تو میرے سنگ میرا اللہ ہوگا تو اپنی کرمی کی شدوں کو سبھاؤ کے رکھ رکھ میں آ رہا ہوں ہے تیرے سینے میں ظلم جتنے ہے تیرے سینے میں چپ جتنے نکال کے رکھ میں آ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں ایک کربلا تیری سرزمی کو لہو سے ترنا کیا تو کہنا ایک کربلا تیری سرزمی کو لہو سے ترنا کیا تو کہنا لہو سے ترنا کیا تو کہنا شہید سر سے جفا کرنے شہید سر سے جفا کرنے وہاں پہ سرزمی کیا تو کہنا کبھی مقابل جو آئے گا اور تو در گزرنا کیا تو کہنا حسین میں ہوں اور تو ہے کربل یہ کام کرنا کیا تو کہنا حسین کھر کھر میں پیدا ہوگا یزید کا نام بین ہوگا خضر جہاں بھی سجے گی کربل وہاں وہاں پہ حسین خضر جہاں بھی سجے گی کربل وہاں وہاں پہ حسین ہوگا تجندے کرنا پوری تیاری کر کے آیا کلام پیش کرنا لکھے کون کہانی یٹی لکھے کون کہانی یٹی اچھی سید زادے دی پاک بطول دے پتر دی دے حیدر دے شاہزادے دی پوری میں توجہ چانا تھا میں ایک کو گھٹ کرائیے اللہ کہ میں نو آسانی ہے ایک کو نل میں جانا ہر شیر توڑے زین تک جاوے لکھے کون کہانی یٹی اچھی سید فادے دی پاک بطول دے پتر دی حیدر دے شاہزادے دی حاجی نیم خون جنان دے تو ہے ظاہر رنگ سدا تتہیرہ دا اڈا وڈنا گھر ہے یارو کل ولیاں دے پیرہ دا رنگ جنان دے تو ایز ظاہر عنگ صدا خون جنان دے تو ایز ظاہر عنگ صدا تطہیران تا ایڈا وڈا گھر ہے لوکو کول والیان دے پیرا دا جینادی دہلیز نٹ پے جبرائیل ویڈڈرک hay اور شان سنو اس گھرانے بھی جینادی دہلیز نٹ پے جبرائیل ویڈڈرک hay جبرائیل ویڈڈرک hay ایڈے سخی ملائک جامن جولی جتو بھر کے باپ چناندہ حیدر سفدر ماں بطول تے زہرہ باپ چناندہ حیدر سفدر ماں بطول تے زہرہ میکائیل تے اسرافیل آپ دیمین جتے پہرہ کبلا مفتی صاحب تو وہ جو کریا ہے اسرائیل اجازت منگے بوئے یگے کھاڑ کے مزالا بیا ہے مصریدہ اسرائیل اجازت منگے بوئے یگے کھاڑ کے لاکھ کروڑا جنت جاسن لڑ جینا دا پھڑ کے اسرائیل اجازت منگے بوئے یگے کھاڑ کے لاکھ کروڑا جنت جاسن لاکھ کروڑا جنت جاسن لڑ جینا دا پھڑ کے لڑ جینا دا پھڑ کے اے نا دی سرداری بیکھو تو آن جہان نہ اٹھیں اے نا دی سرداری بیکھو تو آ جہان نہ اٹھتے حکم جناندے چل دے پہنے زمین اسمان نہ اٹھتے شیر سڑی آئے لیڑے کپڑے جیڑے بچے جنت چون مگو آمین لیڑے کپڑے جیڑے بچے جنت چون مگو آمین کہ اس طرح پھر تیری میری سمجھ دویچ او آمین مشکل جینادے باپے تھا نام لیا مشکل جینادے باپے تھا نام لیا مشکل جینادے باپے تھا میں اپنی من سلتے آ گیا مشکل جینادے باپے تھا نام لیا کونے اٹی یوٹی ہستی نالی نام دے ملتی ماں نام دی سٹ مسلہ کریں عبادت چلتی جبرائیل جھلاوے جھولا چکتی آپ پہ چلتی نارا اے رسال نارا اے رسال نارا اے رسال نارا اے تحقیق نارا اے حادری نارا اے غوصیہ حسینیت حسینیت مشکل جینادے باپے تھا ایمان تازہ ہندہ پہتا حد چاہ کے حق بندہ ایک وریا کو سبحان اللہ اے واقعہ کربلا پڑا احتیاط طلب کم میں اے سوکھا نہیں کم اے بڑی ننگی تلوار ہے جس تیک کے قدم رکھ کے چلنا پہندہ ہے مشکل جینادے باپے تھا شیر سنو نانا جیندی خوشی تی خاطر پڑے بہتر تسبیر نانا جیندی خوشی تی خاطر پڑے بہتر تسبیر اے ڈی شاندہ مالک کون ہے دس سو حسبی نسبیر گڑتی پاک نبی نے دکتی اپنی جیب چسائی مولا سقی حسین تھی بیکھو اللہ شان بتائی دو مہرم نوچہ لائیا ویچ کربل دے دیرہ دو مہرم نوچہ لائیا ویچ کربل دے دیرہ جس سوکھ نہ تُسی سُن دے پہ ہو کدی ہمیشہ ہے جو میں فلچ سوکھ لب پہ تبندے دیگال بانی ربے میں سلام کرنا تو اڈیے سقیدت نو دو مہرم نوچہ لائیا ویچ کربل دے دیرہ نام حسین دا لشکہ مارے چمکے جمیں سویرہ مصر آ گیا انہیں کربل آپ خرید لیا کربل آپ خرید لیا تے چھاتی تان کھلوتا کربل آپ خرید لیا تے چھاتی تان کھلوتا باطل نال قدی نہیں ہندہ سید دا سمجھوتا کربل آپ خرید لیا تے چھاتی تان کھلوتا باطل نال قدی نہیں ہندہ سید دا سمجھوتا سید دا سمجھوتا علماء بے قدما نوات اللہ کے گل کرنا چاہنا میں نو پتہ ہے اس مجلس جس بڑے آلے میں دین ویٹھیں اللہ انہاں دیا زوانی کے معنی سلامت رکھیں شیر سننا ہے آپ فرمندن اسی نمازا لے کے آئے کوفنیاں نہ آ diyorsun اسا نمازا لے کے آئے اسی ازام دے رکھیں اسی نمازا لے کے آئے اسی ازام دے رکھیں اصی قرآن دے رکھیں نان نے میرے دے سر اتتیں بتتا کرتا چھائے بابل میرا کعبِ جمعہ حیدر جسدان نارے حادری نارے حادری نارے حادری نانے میرے دے سر اُتتے اُبدل کرتا چھاہے بابل میرا کعبِ جمعہ حیدر جسدان نائے مشرا سُڑے آئے شبر نائے ویر میرے دا نانے دی گل بابے دی گل ہونسوں نے ویر دی گل شبر نائے ویر میرے دا اے کوفیوں شبر نائے ویر میرے دا سید اُچا سُچا شبر نائے ویر میرے دا سید اُچا سُچا شان ساڑی جان نس گیا شمر کمینہ لچا شبر نائے ویر میرے دا سید اُچا سُچا شان ساتھی جان نہ سکیا شمر کمینہ لچا میں کوئی عام تسستہ نہیں میرا نام حسین میرے پیوڈی ہے ملکیت کیا بے نیازی ہے میرے پیوڈی ہے ملکیت جہندہ نام سکلین ہے اسان قدی نے جھکڑا سکھیا رب دے بعد کسے نوں اسان قدی نے جھکڑا سکھیا رب دے بعد کسے نوں اسان قدی نے پڑھلا لکھلا رب دے بعد کسے نوں تو کی جانے توجہ کریا ہے تُو کی جانے تو کی جانے ازمت ساتھی شمر یزید قتلہ تو کی جانے ازمت ساتھی شمر یزید قتلہ ساتھ محرم نو پھر ہویا بند سکردہ پانی ساتھ محرم نو پھر ہویا بند سکردہ پانی کربل دینج کر کے لوگ کو ہو گئی شروع کہانی دشمن حد ظلمان دی تپی کا کھلے ہاتھ نہ کیتا آل نبی دی تصیر رہ گئی کتیا پانی پیتا آل نبی دی تصیر رہ گئی کتیا پانی پیتا آٹھتے نو محرم گزری ہاتھ سبران بھی مکی جانج علی اکبر دی لوگ کو کتھے جا کے ٹکی جانج علی اکبر دی لوگ کو کتے جا کے ٹکی رات خیری دا محرم رب رب کر دیا بیتی بڑی ازان علی اکبر نے سید فجر چا نیتی بڑی ازان علی اکبر نے سید فجر چا نیتی فجر تو پیشی تائندہ پینٹا پاک حسین تو پچھو فجر تو پیشی تائندہ پینٹا پاک حسین تو پچھو زینب کبرا نام ہے جستا سخینی بین تو پچھو تو پچھو یا اکبر سردار تو پچھو تو پچھو بچھنڈی یہ گن نہیں جہنے پچھے قسم خدا دی اتھرو سکیا حال نہیں پوترہ ہے سجاد علیدہ سبرادہ سلطان ہے جہن دی یکھیا سامنے لوگ کو لٹیا گیا جہاں بی بی زینب وینا پچھے آخری مصرے بی بی زینب وینا پچھے نہ دسیا سجا دے پیر بھی ساٹھے ہر بچے نو واقعہ کربل یاد بی بی زینب وینا پچھے نہ دسیا سجا دے پیر بھی ساٹھے ہر بچے نو واقعہ کربل یاد پاک نبی دی موسا گاہ تے سنے آئیں خنجر چال گئے ایڈا ظلم کمینیا کیتا عرشت کنگرے حال گئے ایڈا ظلم کمینیا کیتا عرشت کنگرے حال گئے چھے مہینیا دا ایک بچہ تیرہ دے وچ رولیا چھے مہینیا دا ایک بچہ تیرہ دے وچ رولیا چھے مائی میں آدھا ایک بچہ تیرہ دے بچ تلیا جگرہ دے خسین سخیدہ ایڈا صاحب سخی گھرانا دین دی خاتر لو سیدان دا خاک تے ڈل دا وطیا کی میں بھلاما خزر کہانی آن محمد والی دو ترے پاک نبی دے ہینے موڈے دو ترے پاک نبی دے ہینے جیندی کملی کالی دے ما شرطیں زندہ راسی نام حسین سخیدہ لو دے ڈیوے بال گیا ہے کتر پاک علی دہ اللہ حب حاضری میری پوری ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری نعرہ غوسیہ اللہ تعالی تمام حضور دے غلامت نوکری قبول و منظور فرمائے میرے نبی تہین میرے نبی تہین میرے نبی تہین میرے نبی تہین اے دومیں سسر بھو بکرو عمر بھو بکرو عمر سرکار نکول سوائے ہوئے نے میرے مولا کرم کمائے ہوئے نے میرے مولا کرم کمائے ہوئے نے تہین اے میں ہی مو لٹکائے ہوئے نے تیری نہیں سونگا میں اگر مگر میں نودہ سے آخیزار میرے خوادہ کمر بھو بکرو عمر بھو بکرو استقبال کرو شاہ صاحب اور راستہ بھی چھوڑو نارا تقبیر نارا تقبیر ماشاءاللہ نارا رسالت نارا تحقیق نارا حیدری چمن چمن کلی کلی اے مکو آنا ہے بیلکل مکو آنا ہے انجھ نارا تا نہیں لگا اے محول ہو رہا نا جیسے میں تو انہوں رکھے ہیں محول ہوندا ملاد تا تیجے شاہندا مر میں تو انہوں اور محول اچھ رکھ دا چمن چمن کلی کلی اچھا ہو بندہ چیک کرو جڑا نہیں بولین دا پیا چمن چمن کلی کلی سارے بہر سوت میں شاہ صاحب مصدر ہے چمن چمن کلی کلی نگر کلی کلی مون پتہ لگا میں بلکل مکو آنا ہے چمن کلی کلی جڑا مرین مولا علی ماشاءاللہ جینتے رہو چمن کلی 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 نگر نگر کلی 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 عروب جلی دیا ہے عروب جلی دیا ہے علی تا دل دا چین علی نبو حپن بنے یہاں دے کل کلی چمن کلی 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 ای ویرد صبح ہو شام کر ایسا علی نام کر علی تا اہترام کر چھڑ پلی سی دو اگلی چمن چمن کلی 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 بولن سارے سج جانم مل کار ہے دار ہے دار ہے دار ہے دار ہے دار ہے جڑا کلام نہ پڑتا پہ ان سے تُسا میری خدمت کرنی ہے وہ اس وستے جڑا بندہ خوشبودہ چھڑکاؤ پیا کرتا ہے اس بندہ نال ایک خاص خریدی ہوگی میری یاد لی دوران تے اے ساری خدمت میں اناندی کرنی اے میں نہیں چاندہ کہ اے خدمت تو اڈے کلام اے اناندی منصب دے خلاف میں زمجنہ میرے نال حضور دی محفل خوشبود پھیردہ پی ہے اندہ شان اچھ اے امداد لمن تو اڈے کلام اے توہین حضور دے غلام دی میں مانگ لی اے ساری خدمت اے نانو پیش کرنے اے ناندی دو تی ناندی اللہ نو پیاری ہوئی تے بچی دے حالات مارن جن دی بچی فوت ہوئی اے ناندی خدمت کرنی اے ایس میری حاضری بچی بولن سارے سچ جان مل کر ہے انگیا وقت دو تے خدمت کوئی نہ دی بولن سارے سچ جان مل کر ہے دار ہے سمغ حسن 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 آن بابا جان ہے تر جگوٹ ہے لاسانی ولیاں تا سر تا سب تا ہے تر ہے تر ہے تر نو کوئی یام نصب چے ہے تر نو گوم نام نصب چے میرے نبی دا میرے نبی دا چیف کماندار ہے اے سارے نام پیش کریا ہے تجیتو جیتو جیتو بزر دن خود بھی کچھ خیال کریا ہے حضرت کبلہ سبزادہ پیر سید شاہد حسین شاہد گردیزی دامت میں قاتم و لالیہ اپنے خوبصورت کلمات تھو نوازن کے استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محبت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ شلافت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید جناب کبلہ سبزادہ پیر سید شاہد حسین شاہد صاحب گردیزی